موسیقی موسیقی میرے کے پاس سواگیا تھا آپ کا جہاں کیا ٹوٹے گا گڑ بندن اب پورے طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تیہ ہو چکا ہے بریک سے پہلے ہم نے جہدیو پر وقتہ نیراج کمار سے بات کی تھی انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو باتیں گوہ میں ہوئی اس کے بعد سے اب باجپا کے ساتھ رہ پانا گڑ بندن کافی تیزی سے بڑھانا آگے بڑھانا مشکل نظر آ رہا ہے لیکن باجپا ابھی بھی اپنی بات پر آڈک ہے پریم رینجن پٹیل وینو نرائن جھا ان تمام پر وقتہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ گنجائش ابھی بھی ہے ابھی بھی کوشش جاری ہے اور اس گڑ بندن کو بچانے کی پرکریا چل رہی ہے لیکن راکش یہی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی آپ کی جدیو لگاتار یہ کہہ رہی ہے آپ نے سنا ہوگا نراج کمار پر وقتہ نے کس طریقے سے کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ رہ گیا ہے جس طریقے سے بھاوناؤں کا نادر کیا گیا ہے ہمارے مکمانتری کا نتیش کمار کا اب ہم گڑ بندن کو توڑیں گے دوسری طرف بھاچپا ابھی بھی گنجائش کی بات کر رہی ہے میں نے بات یہاں ہے کہ ہم نے کہا کہ انیتک سمجھ زیادہ دیر تک تو نہیں ٹک تھا نمبر ایک دوسری چیز کہ اگر پتی چھوڑ دے تو آدمی پریمکا کے پاس جاتا ہے اب پریمکا بھی جب طلاق دے دے یا چھوڑ دے تب کہاں جائے گا تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جی ڈیو جو ہے بی جے پی کو طلاق 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 کہنے کے موڈ میں ہو بارہ بار کہہ رہا ہے اب تین بار کہ چکا ہے اب اس کے بعد آمدہ ہے اس طلاق دینے پر اور بی جے پی ہے کہ جبردستی سادھی بنائے رکھنا چاہتا ہے تب ان کی مرضی ہے اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کا اب آپ چیز دیکھ لیجئے نیتیس بابو کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کے سوال پر سیکولوریزم کے سوال پر ہم بی جے پی سے الگ ہونا چاہتے ہیں کیس کو لانا چاہتے ہیں اگر آدھوانی جی رہتے ہائے 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 گھایا گھل گھلا گھل گھل گھلا سے پرہے بی جے پی میں آدھوانی جی کیا پورے دیش ہستر پر چریت رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نریندر موڈی کے گروہ مانے جاتے ہیں ہاں گروہ مانے جاتے ہیں اور انہوں نے جو کیا تھا بانوے میں موڈی کے ساتھ میں سب کو یاد ہے تو آج 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 تو کئی سے سیکولور ہیں بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے تو تو دوسرے کے اوپر میں وہی آپ کو کہا رہا ہے کہ نیتیس بابو جو ہیں نیتیس بابو ان کو لانا چاہتے ہیں ان سے بیر ہے تو ٹھیک ہے ان کا اپنا ماملہ ہے کیا سیکولوریزم ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی مدے کو لے کر ہمارے منتری آج نہیں اسی سرکار میں تھے اور گجرات کے مدے پر اسی نریندر موڈی کے مدے پر استفاہ کیا تھا بہت پرانی بات ہے تو جب نریندر موڈی کے نام پر ہمارے نیتیس بابو استفاہ کیا تھا اور نیتیس بابو آج یہ کہا رہا ہے اگر اتنے دنوں سے سرکار میں تھے آج تک ہم نے ایک بھی دن نہیں سنا جی ڈیو کے پروقتہ کا بیان یا نیتیس بابو کا بیان یا کسی کا بیان انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ اے نریندر موڈی یا ان کو استفاہ کروائیے پارٹی سے یہاں نہیں آیا پرچار کرنے یہ کہتے ہیں بھائی یہاں نہیں آنے دیں گے بھائی صاحب اس پارٹی کا سمرتھن آپ لے رہے ہیں نریندر موڈی کے نام پر بھوٹ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو پرچار میں نہیں آنے دنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے آج تک نریندر موڈی کا تو استفاہ مانگا نہیں گجرات کے موڈے پر یا کسی بھی موڈے پر تو ہم کئی سے مان لے کہ آپ سیکولر ہیں ہم سیکولر تو کبھی مان ہی نہیں سکتے تو آپ اپنا سوارتھ سادھنے کے لیے بی جے پی ہم بی جے پی کا لیکن بی جے پی ان سے خراب استفاہ میں بھی نہیں ہے ایمان کے چلیے اگر اپریجل میں ہم جائے تو اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک دن ہاؤس بھی نہیں چلنے دے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں ورمہ صاحب آپ نے سنو ہوگا تمام باتیں آپ نے دیکھی نیریچ کمار کی بھی دیکھی بھی بھی بات آپ نے سنی کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک طرف چھوڑنے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے پارٹی دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں آپ مت جائیے ابھی آپ کی ضرورت ہے آخر کیوں اس لیے ستہ نیتی اور نیتی اور سدھیانت پر یہ آدھارت یہ ستہ کے لیے ہے اور 2015 تک کوئی ستہ سے باہر جانا نہیں چاہتا ہے اس لیے کہتے ہیں ہمارا جاری ہے اور ایک آدمی کہتے ہیں نہیں اب ہم لوگ یا پرسوں یا چوتھے دن نیرنے لیں گے تو یہ سوارت آدھارت گڑوندن ہے اور جتنا دن تک چل گیا یہی بہت ہے لیکن ایک چیز آپ نے ایک چیز آپ کو ضرور تھوڑی سی خوشی ہوئی ہوگی یہ سن کر جس طریقے سے نیرچ کمار نے یہ بات کہی کانگریس کا جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کانگریس بھی چار ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کو انکار بھی نہیں کیا ہاں بھی نہیں کیا یعنی کہیں جائش آپ لوگوں کی بھی بن رہی ہے ورمہ صاحب دیکھئے ہم نے تو پہلے ہی کہا جو حملوں کا چھتری عدل کوئی نہیں ہے جو نیرچ کمار کے جنت عدل یو کے چھتری عدل نے یہاں جو نیرنے لیں گے ہو گیا یہاں سے حملوں کا عالی کمان ہے ڈلی میں ہم لوگوں سے اپنے سجھاؤں مانگتا ہے اور سجھاؤں کے بعد سب پکشوں کو سمجھنے کے بعد اور اس کا نیشنل لیول پر ریپرکرسن ہوگا اس کے بعد وہاں عالی کمان نیرنے لیتا ہے اور اس نیرنے کو ہم لوگ مانتے ہیں چلی اب وقت کے ہمارے پاس تھوڑی سے کمی رہ گئے اس لیے بھی آپ کے چاہیں گے برمہ جیو اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں گڑ بندن ٹوٹنے کے کگار پر کیا بحار کے لیے کیسا جنتا کے لیے کیسا اور عام پارٹیوں کے لیے کیا پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی وپکش تو کوئی ہے ہی نہیں تو کیا اگر گڑ بندن ٹوٹے گا تو کم سے کم یہ بات تو ختم ہوگی کی وپکش اب کوئی نہیں دیکھیں آپ کو کہیں ۔ ۔ 24 میں راجیب گاندھی کے نرتفت میں میسٹر کلین کے آدھار پر چناؤ لڑا ہوا تھا اس میں بی جے پی کے سارے دیش سے دو ہی آدمی آئے تھے اٹل بیہاری باجپیئی ایسے بڑھے نیتا ہار گئے تھے مادھورو سندھیا سے کارپوری تھاکور جی یہاں 1984 میں رامدیو رائے جی سے ہمارے کانگریس سے ہار گئے تھے تو یہ پرسیپسن ہوتا ہے اٹل بیہاری باجپیئی بڑھے نیتا ہے دیش کے کارپوری تھاکور سوڑگی ہے وہ بھی بڑھے نیتا تھے انہوں کو آنا چاہیے چاہے کوئی بھی ایتھی آتا ہے اسی طرح 1977 میں چناؤ ہوا تو کانگریس پارٹی کو ہڑا کر جو انہوں کا گھٹ بند تھا جیتا اور اس میں اندرہ گاندھی بھی چناؤ ہار گئی جو دکھت بات ہے جو ایسے نیتا کچھ بھی چناؤ تو ایسا ایسا کبھی ہوتا ہے باتابرن بنتا ہے جو اچھے اچھے آدمی چناؤ آتے ہیں گھٹ بندن ہوتا ہے تو چناؤ باتابرن کسا ہوگا اس سمیم میں 2014 میں اور کسا پرسیپسن ہوگا اس پر نیر بھر کرے گا آپ کو بتا دیتا ہوں میں کوئی پوڑکٹر تو نہیں لیکن یہ کنالائسی جو میرے من میں کھٹا کرائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ کوئی پارٹی لیول پر نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیہار میں تکونا لڑائی کی گنجائس سمجھ میں اور ہم لوگ کی لڑائی سیدھے طور پر بھاجپا کا جو نیا گھٹ بندن ہوگا یا نیا سریجیت کریں گے یا جو بھی سیدھے سمپردائکتہ کے خلاف ہم لوگ کی لڑائی ہوگی بیہار میں اب تیس کمار وہاں کس کربٹ بیٹھیں گے کتنی سیٹھے آئیں گے ان کو اس کا پیڈکشن ہم نہیں کر سکتے لیکن اتنا انیلائسیس کر سکتے ہیں کہ تکونا لڑائی ہوگا بیہار میں اور ہم لوگ کا جو گھٹ بندھن آنے والا سمجھ میں رہے گا ایس گھٹ بندھن کو ٹوٹتے ہوئے گھٹن کو بیہار کے لئے نیگیٹیو دیکھ رہے ہیں ہم کوئی بیلی نہیں ہے کہ ہمارے اس سچی کا ٹوٹ رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس گھٹ بندھن کو ٹوٹتے ہوئے گھٹ بندھن کو بیہار کی جنتا کے لئے بیہار کے لئے یہ پوزیٹیو یا نیگیٹیو یہ تو جنتا تاہ کر گی کیا ہے آپ کی نظر میں رہے تو پوزیٹیو میں تو اس کو پھر یہی مانوں گا نہیں پوزیٹیو کی بات نہیں میں کہا رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کیا گھٹ بندھن ہی ہے نیتک تھا اب آگے کیا استطیق ہوگی کیا حاصل ہوگی وہ جنتہ تیہ کرے گی ہم اس پر کوئی ٹپ نہیں ہے پرتک لیا چلی لیکن آپ نے بولا ایک بات کیا نیتک تھا تو نیتک ٹوٹ رہے تو ظاہر سے چیز ہے کہ وہ غلط چیز اگر ختم ہو رہی ہے تو اس کو صحیح کرا دیا جائے گا پوزیٹیو کرا دیا جائے گا تو ٹوٹ رہا ہے گھٹ بندھن بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آئیں آپ نے چرچہ کی ورمہ صاحب اور راکیش جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی اور نشت طور پر جو باتیں نکل کر سامنے آئی اس پوری چرچہ کے دوران یہ صاف کر رہی ہے کہ گھٹ بندھن ایسا لگتا ہے مانو ٹوٹ گیا دستاویس تیار ہیں ہستاکشر کی ضرورت ہے اور وہ بھی شاید ایک یا دو دن میں سامنے آ جائے تو اس بولیٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی